دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتا کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے کہ کیجری والی ماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا آج سے کچھ مہینے بعد چناویں ڈلی کے چناویں میں جنتا کو نویدن کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کیجری والی ماندار ہے میرے پکش میں ووٹ دے دینا اگر آپ کو لگتا ہے کیجری والی گناہ گار ہے میرے کو ووٹ مت دینا آپ اگر میرے کو اپر آپ کا ایک ایک ووٹ میری امانداری کا سٹیفیکٹ ہوگا اگر آپ میرے کو ووٹ دے کے جتاؤ گے اور اگر آپ کہو گے کہ کیجری والی ماندار ہے تو چنان کے بعد اس کے بعد جا کے میں سی ایم کی کرسی پہ بیٹھوں گا تب تک میں سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی ابھی جیل سے رہا ہوکے آیا ہے یہ کیسا کیوں بول رہا ہے ابھی ابھی جیل سے رہا ہی ہوکے آیا ہے اب یہ استیفہ کیوں دے رہا ہے انہوں نے میرے اوپر ایروپ لگایا ہے انہوں نے ایروپ لگایا ہے کہ کیجری وال چور ہے انہوں نے ایروپ لگایا ہے کیجری وال برشتہ چاری ہے انہیں نے ایروپ لگایا ہے کیجری وال نے بھارت مہدہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ کرنے کے لئے نہیں آیا تھا میں ستہ سے پیسہ اور پیسے سے ستہ اس کھیل کے کھیلنے کے لئے میں نہیں آیا تھا میں دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے آیا تھا جب چودہ سال کے بعد جب چودہ سال کے بعد بھگوان رام ونواس سے لوٹے سیتہ مہیہ کو اگنی پرکشہ دینی پڑی تھی آج میں جیل سے آئے ہوں میں اپنی اگنی پرکشہ دینے کے لئے تیار یہ کچھ لوگ بول رہے ہیں سپریم کورٹ نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں کام نہیں کر پائیں گے پچھلے دس سال میں ان لوگوں نے کنڈیشن لگانے میں کوئی قصر چھوڑی تھی ایل جی صاحب نے کنڈیشن لگانے میں کوئی قصر چھوڑی تھی کے اندر سرکار نے ایک قانون دو قانون تین قانون قانون پہ قانون ڈال کے میری پاور چھین لی پر آپ کے کام بند نہیں ہونے دیئے میں نے یہ کنڈیشن ہمارے لئے کوئی وہ نہیں رکھتی کوئی ہمارے لئے اڈچن پیدا نہیں کرتی یہ کنڈیشن ان کنڈیشن کو بھی دیکھ لیں گے لیکن میرے لئے جو مائنے رکھتا ہے وہ ہے میں نے اپنی جندگی میں مانداری کمائی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کیجری والی ماندار ہے جم کے ووٹ دے دینا میرے پکش میں چناو کے بعد سی ایم کی کرسی پہ جا کے بیٹھوں گا فروری میں چناو ہیں آج اس منج سے میں مانگ کرتا ہوں کہ یہ چناو نومبر میں کرائے جائیں مہارشتر کے ساتھ کرائے جائیں ترنت کرائے جائیں چناو اور جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک میں جمعہ داری نہیں سنبھالوں گا اور میں جب تک چناو نہیں ہوتے میں نے جیسے بتایا دو دن کے بعد میں اپنا استیفہ دوں گا جب تک چناو نہیں ہوتے تب تک میری جگہ عام آدمی پارٹی سے کوئی اور مکھے منتری بنے گا اگلے دو تین دن کے اندر ودایق دل کی میٹنگ ہوگی اور ودایق دل کی میٹنگ میں اگلے مکھے منتری کے نام کا تیہ کیا جائے گا میں منیجی سے بات کر رہا تھا جو پیڑا میرے من میں ہے وہ پیڑا منیجی کے من میں بھی ہے ان کے لیے بھی وہی سب کہا گیا جو میرے لیے کہا گیا ہے منیجی کا بھی کہنا ہے کہ یہ دلی کے اپ مکھے منتری اور شکشہ منتری اور منتری کا پس تب ہی سنبھالیں گے جب دلی کی جنتہ کہے گی کہ منیج سے سو دیا اماندار ہے تو میں اور منیج سے سو دیا ہم دونوں ہم دونوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جنتہ کے ہاتھ میں ہے ہم دونوں جنتہ کی عدالت میں جا رہے ہیں گلی گلی جائیں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر جنتہ کہے گی اماندار ہے تو ہم آکے اس کی کرسی پہ بیٹھیں گے دو جار بیس میں آیا تھا میں دو جار بیس میں میں نے کہا تھا میں نے اگر کام کیا ہو تو میرے کو ووٹ دینا اور کام نہیں کیا ہو تو ووٹ مت دینا کہا تھا کی نہیں کہا تھا آج میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر میں ایماندار ہوں تو ووٹ دینا اگر میں بے ایمان ہوں تو ووٹ مت دینا بلکل مت دینا بھارت ماتا گی بھارت ماتا گی